اسلام علیکم علیکم کلاب سامال کیا اممہ ایک گلاس پانی تو دے دو بہت پیاس لگی ہے ٹھیک ہے ٹھیک لاتی ہوں جی یہ لے سامال کیا اممہ آج پین میں پھر کسی کی شادی تو نہیں ہے یہ جو دھول کی آواز آ رہی ہے جی جی آج تھلے اور پھلے کمھار کی بیٹیوں کی شادی ہیں سامال کیا اممہ یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے تھلے پھلے کی بیٹیوں تو بہت خوبصورت ہیں پھر اس نے کیسے دے دیا اپنی بیٹی پتہ نہیں جی پورا گاؤ اس بات پہ ہران لو پریشان نہیں ارے سامال کی اممہ تو بھی بہت بھولی ہے جوڑے آئیکل کون دیکھتا ہے سب پیسے کا کھیل ہے اور وہ تم نے سنا نہیں ہے جس کی لاتھی اسی کی بھینس جس کا پیسہ اسی کہا سا ارے سامال کیپا میں بھی سوچ رہی تھی کیوں نہ ہم بھی اپنے سامال کی شادی کروا دیں اب ہمارا سامال بھی بہت بڑا ہو چکا ہے اور سامال کی اممہ تم پاگل تو نہیں ہو میرے پاس کیا ہے جو میں اس کی شادی کروں اور ویسے بھی ہمارے بیٹی کی عمار ہی کیا ہے ابھی تو اس کے کھیلنے کے دن ہے ابھی تو وہ کچھ کماتا نہیں ہے میں ایسے کیسے کسی کی بیٹی سے اس کی شادی کروا دوں سامال کی اممہ اس نکم میں کون دے گا اپنی بیٹی وہ نہیں سنا پہلے نوکری پھر چھوکری اسلام علیکم راجو بھائی والیکم سلام سامال بھائی راجو بھے کدھر جا رہے ہو سامال بھائی آپ کو پتہ ہے نا کل چاچے نورے کے بیٹے کی شادی ہے تو آج اس نے پورے پینڈ کو دعویٰ دی ہے اور اکٹھ کیا ہے مشورے کے لیے واہ یار ایک چاچہ نورہ ہے جو اپنے بیٹے کی شادی کا مشورہ پورے پینڈ کے ساتھ کر رہا ہے ایک میرا ابا ہے جو مجھ سے بھی نہیں کرتا سامال یار تل چھوٹا نہ کرو انشاءاللہ بہت جلدہ آپ کی شادی بھی ہو جائے گی کب یار میرا ابا کہتا ہے اب بھی میرا بیٹا چھوٹا ہے اب بھی اس کے کھیلنے کے دن ہے اب بندہ ابے سے پوچھے بندہ اس عمر میں کھیلے تو کس سے کھیلے ہاں یار تم بھی سچے ہو ویسے سارے گاؤں میں سب لڑکی لڑکوں کی شادی ہو چکی ہے ہاں یار کبھی کبھی تو میرا دل کرتا ہے ان سب شادی شدہ فرات کو توپ سے اڑا دوں کیونکہ جب یہ میری طرف دیکھتے ہیں تو مجھے ایسے لگتے ہیں جیسے اندر اندر یہ مجھ پر ہنستے ہیں بس یار بھو سن لیا ازادی مبارک اب شادی مبارک سنا جاتا ہوں یار پھر میرا دل کرتا ہے ان سب شادی شدہ فرات کی آپس میں طلاق کرا دوں توکہ وہ بھی میری طرح سب ہو جائیں ہاں 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 ناکار یار فکر کیوں کرتے ہو آپ کی شادی ہو جائے گی اور طلاق سے یاد ہے وہ میدے انہی کی بیٹی کو طلاق ہو گئی ہے پیچاری کی دو مہینے پہلے شادی ہوئی تھی یار آپ ان کے گھر اپنا رشتہ کیوں نہیں بیچتے یار وہ تو ٹھیک ہے پر اببہ جو کہتا ہے ابھی میرا بیٹا چھوٹا ہے یار فکر نہ کرو میں اس کا ویلاج بتاتا ہوں یار بتاؤ نہ یار آپ ایسا کرو جب آپ کا اببہ گھر میں ہو تو اس وقت آپ اپنی کمیز اتارنا تو اس وقت آپ اپنے ڈولے شولے اور مسل شوہ کرانا وہ سمجھ جائے گا کہ میرا بیٹا کیا کہنا چاہتا ہے تو آپ کا اببہ سمجھ جائے گا پس اتنی سی بات ہے سمپل تو راجو بھئی اگر آپ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے تو آ یہ طریقہ میں ضرور کروں گا تو ٹھیک ہے راجو بھئی شکریہ پھر انشاءاللہ ضرور ملیں گے ٹھیک ہے انشاءاللہ ٹھیک ہے 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 اگر آپ کیا کر رہے ہو یہ گھر ہے کوئی دانس کلاب نہیں آئے ابرا میں دانس نہیں کر رہا تو دانس نہیں کر رہا تو پھر بندروں کی طرح اچھل گوز کیوں کر رہا ہے ابرا میں ورزش کر رہا ہوں کیوں کپڑے میں اسے لیائے نہیں ابرا ایسے جان بنانے کے لیے کر رہا ہوں تاکہ کوئی مشکل پڑے تو اس کا آسانی سے مقابلہ کر سکوں جا جا باہر جا کے مر زیادہ ڈرامے یہاں نہ کر دل کے ارماسوں میں بہے گئے بندہ دکھی ہوتا آواز بھی تھنی بنتا یا اللہ بیکار زندگی سے موت بیٹھتا رہے السلام علیکم سامل بھئی کیسے ہو علیکم سلام سناو سامل بھئی کیسے ہو آج آپ اداع سے لگ رہے ہیں باز یار کیا بتاؤں نہ پوچھ یار کچھ تو بتاؤ کیا ہوا ہے باز یار کیا بتاؤں یہ ماں باپ بھی عجیب چیز ہیں پسند کی شادی کی اجازت بھی اسی کو دیتے ہیں جس کا ان کو پتہ ہو کہ اس کو کسی نے پسند نہیں کرنا ہا 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 یہ تو سچ کہا کیوں کیا ہوا باز یار نہ پوچھ اببے کو کہا ہے میری شادی کرو آگے سے وہ کہتا ہے کہ جا کر خود کسی سے کر لو میرے پاس پیسے نہیں ہیں آپ بندہ اببے سے پوچھے اگر کوئی مجھ کو ملتی تو آپ تک میں ان کی منتے کر رہا ہوتا اچھا یار دل چھوڑا نہ کرو آج موسم خرابے آو گھر چلتے ہیں ہاں یار لگتا ہے آئی بارج ضرور رہے گی آئی موسم کے تیور اچھے نہیں لگ رہے آئی موسم خود جا کر بات کرتا ہوں اببہ آپ سے ایک ضروری بات کرنی تھی ہاں بولو کون سے ضروری بات ہے اببہ وہ کیا اببہ وہ اببہ کو بھی سہی اببہ میری شادی کرا دو کیا کیا کہا اببہ پینڈ میں سارے میرے دوستوں کے شادی ہو گئی ہے ایک میں ہی شرمندہ رہے گیا ہوں ہاں تم بھی شرمندہ ہوتے ہو کماتے تو ہو نہیں کام کا نکاج کا دشمان ناج کا تمہیں رشتہ کون دے گا کون اپنی بربادی اپنے ہاتھوں سے کرے گا اببہ ایک بار میری شادی کرا دو پھر میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں ضرور کماؤں گا نا بابا نا پہلے کیا تم کام بوجھو جو دوسرا بوجھ بھی لے ہیں اببہ اللہ کا نام مان کما بھی لوں گا ہر وقت پیسے کے چکر میں رہتے ہو دفع ہو جاؤ میں نہیں کرواتا آپ کی شادی یا اللہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے اببے کو کہتا ہوں میری شادی کرو وہ کہتا ہے صبر کرو صبر کرو پتہ نہیں ہوں کتہ صبر کروں ہاں سامل بھئی سناو کیا حال ہے ٹھیک ہو تم سناو راج بھئی ہاں سامل بھئی آج آپ کا موڑ خراب ہے خیریت ہے ہاں راجو بھئی آپ نے جو وہ ایڈیا دیا تھا نا اببے کے سامنے کرنے کو وہ آج کر کے میں نے دیکھا ہے وگر اببہ تو کچھ سمجھتا ہی نہیں یار وہ آگے سے کہتا ہے میرے سامنے ڈرامے نہ کرو باہر جا کے کرو اب تم بتو میں کرو تو کیا کروں یار واقعہ یہ تو بڑی فکر کی بات ہے یار آپ کسی پیر کے مزار پہ جا کے دعا اور منت کیوں نہیں مانتے نہیں یار مجھے پیروں فقیروں پہ یقین نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی حاجت پوری نہیں کھا سکتا ہاں یار اللہ کے سوا کوئی حاجت پوری نہیں کھا سکتا مگر یہ اللہ کے نیک بندے تھے ہاں یار تم گئے تو ٹھیک ہو میں پھر کسی پیر کے مزار پر جاتا ہوں ٹھیک ہے سامن پھر ملتے ہیں میں جاتا ہوں آج کسی مزار پر جاتا ہوں موسیقا موسیقی 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 سامال کدھر گئے تھے بابا ایک کام تھا وہ کرنے گیا تھا ہاں تم کب سے کام کرنا شروع ہو گئے اب بابا سے کام تھا ضروری اسلام علیکم امام بھائی کیسے ہو ٹھیک ہو آئی خریعت ہے آئی بڑی تیاری شعری ہو رہی ہے کوئی خاص بات ہے آج ہاں یار آج اس کے شادی ہے پینڈ میں اسے لیے تو آج دھوم دام ہے ہاں آج اس کی بھی شادی ہے ہاں سب کی شادی ہو رہی ہے ایک میں ہی رہ گیا ہوں اب بے کو جاؤ کر کہتا ہوں میری شادی کرو یا پھر میں زہر پیتا ہوں سامال بھائی کیا ہوا موسیقی 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 اب بہشات تو کرتا نہیں ہے اپنگ کے کے ساتھ لٹا کر خود خشی کرتا ہوں موسیقی موسیقی اب آرام سے سوتا ہوں اببا اببا روک 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 کیا بات ہے اببا میری شادی کرو اببا میری شادی کرو نہیں تو آئی میں ڈرائٹر کے نیچے اگر مرنے جا رہا ہوں پھر روتے نہ رہے نا سوچ لو جا جا تو مار اور میری جان چھوڑ موسیقی ہائیں موت بھی مجھے نہیں ہا رہی موت تو مجھ سے ایسے روٹھی ہوئی ہے جیسے میں نے کشمیر فتح کرنا ہو چال سامل بیٹا اپنی قسمت گوکا ہے موسیقی یار درخت تو کھڑا ہے میں اس پر چاڑ کر چھلانگ لگاتا ہوں پہلے بھی دو بار خودخشی کی کوشش کی ہے بات چکایا اب اشاد تو کرتا نہیں ہے اب مجھے مننا ہوگا یہ پھر خوش ہوگا ترہا موسیقی سامل بھئی اوپر کیا کر رہے ہو بس یار میں زندگزہ تانگوں اب اشاد تو کرتا نہیں ہے بس میں خودخشی کرتا ہوں یار شادی ہو جائے گی ایسا نہ کر تو مر جائے گا یار شادی تیری ہو جائے گی فکر نہ کر بس یار میں مرنا چاہتا ہوں نہیں یار نہیں ایسا نہ کر میں بھی جا کے ترے ابو کو بلاتا ہوں سبا رکھ جاں میں ربے کو جا کے بول دے تیرا بیٹا موت کے پھٹے پا رہا ہے آ کر اسے آخر خواہش پوچھ لو ٹھیک ہے میں جاتا ہوں چچا آپ یہاں بیٹھے ہو آپ کا بیٹا ماں خودخشی کر رہا ہے جلدی چلو جلدی کہاں کچھ بتاؤ تو سئی جلدی چلو باگر کچھ کار نہ لے وہ سامنے دیکھو اب کیا ڈراما ہے ابو یہ ڈراما نہیں ہے یہ ایک کمارے کی آرزو ہے ابو یا تو آج آپ شادی کی حامی بھر ہوگے یا پھر اپنے بیٹے کا مرہ مو دیکھو گے پھر آپ سارے زندگی پشتاوے میں رہو گے اور پھر روتے رہنا میں تو تنگ آ چکا ہوں اس کے روز روز کے تماشوں سے مر جو میری بلا سے میں جا رہا ہوں لوگوں میں مرنے والا ہوں میرا آخر سلام کا بھول کر اللہ اکبر چچا آپ کا بیٹا مر گیا ہائے بیٹا کیا کر دی آپ نے بیٹا کیا کر دی آپ نے او بیٹا تم نے تو سچ میں خود خوشی کر دی ایک بار واپس آجا او واپس آجا تیری شادی بڑی کروں گا ہائے بیٹا سچ میں میری شادی کرواؤگے میں تجھے کہتا تھا نا یہ بہت بڑا ڈرامے بہت ہے میں جا رہا ہوں ہائے اببا 鐘 ہائے بیٹا